جمہ کشمیر کا ذکر کئی معنیوں میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے لیکن اب آپ جمہ کشمیر کے کسی بھی علاقے میں اگر جائیں گے تو آپ کو ایسا کوئی علاقہ نہیں دکھے گا جہاں سمسیہ نہ ہو کہیں سکولوں کی سمسیہ کہیں اسپطال کہیں کالیج تو کہیں پانی کہیں بجلی نہیں ہے یوجنائے کئی لاغو کی گئیں لیکن ابھی تک پوری نہیں ہو پائیں اور انہی میں سے ایک یوجنہ تھی پردھان منتری گرام سڑک یوجنہ لیکن اس یوجنہ کی پول کھولتی یہ تصویریں دیکھئے جو واقعی تمام یوجناؤں پر سوال اٹھا رہی ہیں نظر آ رہی تصویر میں سوال اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ علاقہ ڈوڑا کا ہے گرامین بستی ہے سڑک بھی نہیں ہے پل بھی ایسا کہ کب کوئی ویکتی بھگوان کے پاس پہنچ جائے اس کا بھی پتہ نہیں خیر بھگوان بھگوان کرتے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں کیونکہ سرکاروں نے تو اپنی آنکھیں موند رکھی ہیں کان بند کر رکھے ہیں گادی نالا اس علاقے کا نام ہے اور کافی دکھتوں کا سامنا آم چندہ کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک پلی محمولی سے بنائی گئی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریج بنایا گیا تھا پانچ سے سات سال پہلے اور یہ ایک سال چلا اس کے بعد یہ لینڈ سلایڈ آئی اور گر گیا یہ بریج اور عام جنتہ کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تیس سے چالیس ہزار کے آبادی ہے اور وہ اسی بریج سے جڑتی ہے میرے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کس طرح کی پریشانوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ الگلا گاؤں سے ہی لوگ آئے ہیں گادی سے دیسہ سے منجمی سے انہیں سے جانتے ہیں کس طرح کی پریشانوں کا سامنا آپ کا نام کیا ہے نمشکر سر میرے نام سر ستیش کمار ستیش جی کیا بتانا چاہیں گے کب سے اس طرح کی حالت ہے یہاں پہ یہ سر لگ بگ چھ سات سال پہلے ایک پل بنایا تھا یہاں پہ تو لینڈ سلایڈ ہوئی تو اس کے بعد جو پل تھا وہ گر چکا ہے اس کے بعد کئی بار گورنمنٹ سے اپیل بھی کہ ہم لوگ انہیں کیونکہ ایریا بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہماری اپیل کسی نے بھی نہیں سنی دیکھیں پچھے بیک ٹو ویلیج ہوا تھا جیسے بیک ٹو ویلیج پر روگرام میں بھی ہمیں ہر چیز کے آشواسن دیئے گئے بیک ٹو ویلیج ہو یا الیکشن کا دور ہو ہمیں تو ہر ٹائم آشواسن تو دیا جاتا ہے لیکن کام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے تو سنا آپ نے کام کے نام پر صرف آشواسن پر آشواسن اور تاریخ پر تاریخ لیکن کام نہیں کیونکہ راج نیتہ ہیں صاحب اس سڑک پر گاڑی نہیں دوڑ پائے گی صاحب کو پیدل چلتے بھی نہیں بنے گا تو آخر نیتہ جی آئیں بھی تو کیسے ہاں صاحب سوالوں کے جواب سے بھی بچنا ہے اس لیے نیتہ جی آتے نہیں ہیں خیرین علاقوں تک غلستان نیوز ضرور پہنچا اور لگاتار ایسے علاقوں تک پہنستا رہا ہے اور آپ کو حقیقت سے روبرو کرواتا رہا ہے حقیقت آپ لوگوں کی زبانی یہاں کی خود سنیے پیچھے الیکشن بھی ہوئے تو تب کس طرح کے وعدے آپ کی ساتھ کیے گئے جب الیکشن کا دور ہوتا ہے سرپین چایا ایمیل آیا ڈیڈیشٹک الیکشن ہوئے بس یہی وعدے ہوئے ہاں جی آپ کی پوری ہر کام ہوگا ہر کام ہوگا مگر یہاں کچھ تو دکھائی تو کچھ نہیں دی رہا آپ خود دیکھ رہے ہیں زمین کے تو دو دو فٹ کھڑے پڑے ہوئے ہیں دو دو فٹ کھڑے پڑے ہوئے کبھی روڈ بند ہو گیا تو کسی بہن کو پریشانی آئے کوئی ڈیلیوری کے ایس ہو تو وہاں ادھر سے ڈولی میں اٹھا کے تو پہنچاو باغوہ ڈوڑا پہنچاو باغوہ سے پہلے تو ہمیں جب سلاب ہوگئے روڈ ٹوٹ گیا تو ملتا نہیں اب کیا اپیل رہی گیا اپیل تو یہی رہے گی کہ اگر جتنا بھی چل دی ہو سکے ایک تو یہ پول بنا دیا جائے دوسرا روڈ کی ہے جو خستہ حالات ہے اس کو رپیر کر دیا جائے ایک ڈرائیور بھی میرے ساتھ موجود ہے آپ کا نام کیا ہے اشوک کمار اشوک جی کیا بتانا چاہیں گے آپ گاڑی چلاتے ہیں کتنی دکت آتی ہے آپ کو یہاں پر بڑی پریشانی آتی ہے جناب بڑی پریشانی آتی ہے یہ جو سردی کے موسم تین چار مینے ہے تو ہمیں بڑی پریشانی آتی ہے تو سنا آپ نے بھگوان بھروسے ڈرائیور بھی سڑک پر چل رہا ہے لوگوں کو بھگوان کے نام کے سہارے ہی گھروں تک پہنچا رہا ہے خیر بھگوان کے سہارے جنتا ہے کیونکہ نیتا جی آتی نہیں لوگوں کا حال چل جاننے تو آخر پریشانی پتا چلے تو کیسے پلحال غلستان نیوز کی یہ بلند آواز پرشاسن کے کانوں تک پہنچے اس کی امید پوری لگائے بیٹھی جنتا ہے پرشاسن کو سننا ہوگا کیونکہ پرشاسن کے کان اور آنکھ بند ہونے سے نہ تو پریشانی ختم ہوگی نہ تو سوال جو جنتا پرشاسن سے پوچھ رہی ہے بیورو ریپوٹ